پنجاب اسمبلی کے ارکان اور مرات میں اضافے کا دو گناہ سے بھی زیادہ قبل منظوری کے مراحل میں بنیادی تنخواہ اور مرات تراسی ہزار سے بڑھا کر دو لاکھ کرنے کی تجویز شراب پر پابندی کے حلاف قائمہ کمیٹی کے تمام ارکان متحد رمیش کمار کا شراب پر پابندی کا آئینی ترمیمی بل مصرد قائمہ کمیٹی کے ارکان نے بلکہ سستی شہرت کا ذریعہ قرار دے دیا رمیش کمار کہتے ہیں تمام مذاہب میں شراب حرام ہے ہمارے مذہب کی توہی نہ کی جائے دریکولا کی کہانی حقیقت کا روح دھار گئی حفظہ بات کی تحصیل جلال پر بھٹیاں میں ماں اپنے بیٹے کا خون پینے لگی بچہ ماں کے ہاتھوں لہو لہوان جسم پر کاٹنے کے نشان شور سن کر محلے والوں نے جان بچائی باپ نے پرچہ درج کرا دیا خاتون گرفتہ موزور اہلکاروں پر کانون کا زور کراچی کے ساحل پر پولیس اہلکاروں کی نیا بیوی سے بدماشی چار اہلکار بڑھ طرف دو گرفتار تاریخ کا مہنگہ ترین حج درخواست گزاروں کی تعداد کم ہو گئے گزشتہ سال کے نسبت ایک لاکھ اچھاون ہزار دو سو تیس کم درخواست سے جمع ہوئی مقدس شہر جانے والے خوش مصیبوں کا اعلان کر دیا گیا مسلسل تین سال سے ناکام بارہ ہزار آزمین بغیر قرآندازی کامیاب کرا ایک واحد ترکیاتی منصوبہ عوام کے لیے درد سر پیشاور بس منصوبہ حکومت کے گلے کا تاک بھی بن گیا ایک ایاسی عرب سے تجاوز کرنے والے منصوبے کے لیے مزید دس عرب درخوا نئیس مارچ کو افتداء کرانے کی کوشش نہ بسنے نہ ڈرائیور اور نہ ہی انفرسٹرکچر مکمل ہو سکا بی آ جی کب مکمل ہوگا سیاسی جماعتوں کا بارہ ہائی سماجی رہنباؤں کے ساتھ مل کر پشاور قوم جرگا کے نام سے جرگا تشکیل دے دیا جرگا حکومتی غلطیوں کی نشاندہ ہی کرے گا مزید تاخیر پر نیب آفیس کے سامنے دھرنا دیا جائے گا مینہ صاحب کی جو کارڈیولوجیسٹ ہے ان کو میں آج لے کے گئی ان کے بلڈ پرشیر ریڈنگز ٹھیک نہیں آرہی انسان سمجھ سکتا ہے کہ ان کو سٹریسفل کنیشنز ہیں زاہر ہے بلڈ پرشیر یا انجاینا جو ہے وہ ہو رہے ہیں اس میں اب رات کو بھی انہوں نے انجاینا کی شکایت کی تھی مریم نواز والد کی صحت کے حوالے سے فکرمند کہتی ہیں میاں صاحب کی طبیعت بہتر نہیں میاں صاحب کو رات بھر انجاینا کی شکایت رہی ساتھی مولج کو ساتھ لے کر آئی تھی دوکٹر نے دوائیاں تبدیل کی ہیں شہباز شریف کی بھی بڑے بھائی سے ملاقات کہتے ہیں حکومت بیان دے کر معاملے کو دوا دیتی ہے ذمہ دار حکومت ہے اس جمعیرات کو بھی نواز شریف ملاقاتیوں سے نہیں ملیں گے میاں شہباز شریف ایک اور الزام سے بری لیپ ٹاپ سکیم میں کوئی خردورد نہیں ہوئی ہزاروں لیپ ٹاپ غائب ہونے کا الزام بھی جھوٹا نکلا حکومت کی پنجاب سملی میں پیش کردہ ریپورٹ میں تمام الزامات مستر پی سی آئی اے اور افغان ادارے جو برسوں جھوٹ بولتے رہے آج مغربی میڈیا نے بے نکاب کر دیا ملا عمر نہ کبھی پاکستان میں آئے نہ ایدھر رہے اور نہ ہی کوئیٹا شورا کا کوئی وجود تھا پاکستان کے سینئر صحافی سب کچھ بتاتے رہے لیکن امریکی ماننے کو تیار نہ تھے ملا عمر امریکیوں کے ناک تلے رہے طالبان نے بھی تصدیق کر دی حامد بیر نے دوہزار چھے میں سب بتا دیا تھا قربانیا نظر انداز امریکہ پھر ڈو مور کا راگر آپ نے لگا امریکی قوم سلامتی کے مشیر جان وولٹن کا شاہ محمود قریشی کو ٹیلی فون دہشت گرد گروہوں کے خلاف موفیسر کاروائی کا مطالبہ مودی جی خبردار پاک فضائیہ ہے شکار کرنے کو تیار طویل فاصلے تک مار کرنے والے ملکی ساختہ و مزائل کا کامیاب تجربہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کو دن اور رات میں طویل فاصلے کے حدات کو نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل ہو گئی وزیراعظم سے جرمن وزیر خارجہ کی اہم ملاقات اہم امود پر بات چیت جرمنی کو جنوبی ایشیا میں کشید کی پر تشویش جرمن وزیر خارجہ کا مذاکرات پر زور کہتے ہیں افغان عمل کیلئے پاکستان کا کردار اہم ہے ہارمی چیف سے برطانوی سیکیٹری دیفاع سیفن یوگروف کی ملاقات باہمی دلچسپی کے دو طرف امور سمیت خطے کی سلامتی کی صورتحال پر تبادلے خیال برطانوی سیکیٹری دیفاع نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے مصبت کردار کو سراحا بھارت اور پاکستان کے بیچ میں جو بھی تناو ہوا اس پہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو بھی کنڈکٹ تھا اس کو پوزیٹیو کی بجائے وہ ان کے نگٹو جا رہا ہے لوگوں میں خوب جیادہ چرچہ آئے ہم نے اپنے سروے میں جو روز ہمارے سروے کرا رہے ہم نے پرشن پلچھا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اس کا چناو میں فائدہ ہوگا دیلی کے وزیرعالہ کے جروال موڈی پر برس پڑے کہتے ہیں پاک بھارت کشیدگی الیکشن جیتنے کا ہر بار ہے خدشاہ تھا الیکشن سے پہلے موڈی کچھ نہ کچھ کرائیں گے موڈی کی پوری دنیا میں جگھنسائی امریکی اخبار نے پول کھول دیا موڈی دور میں بھارت کی معیشت بروان نہیں جڑھی بھارتی وزیراعظم نے معیشت کی تنزلی چھپائے رکھی بھارت خواتین کے لیے غیر محفوظ ملک بن گیا بھارت گئے تو جنسی حراسگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے امریکہ نے اپنی خواتین کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی ماضی میں دہشت کی علامت چھوٹو گینگ کے چھوٹے بڑوں کا انجام تک پہنچنا قریب چھوٹو گینگ کے سرغنہ سمیت بیس ملزموں کا اٹھارہ اٹھارہ بار سزائے موت کا حکم انصداد دہشتگردی کے جج خالد محمود نے فیصلہ سنٹرل جیل ملتان میں سنایا چھوٹو گینگ کے خلاف سنٹرل جیل ملتان میں ہی ٹرائل ہو رہا تھا مشال خان قتل کیس کا فیصلہ سولہ مارچ کو سنایا جائے گا پشابر کی انصداد دہشتگردی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا عدالت میں مشال خان کے والد اور چھالیس گواہوں کے بائنات ریکارڈ مشال خان کو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں عبدالبالی خان یونیورسٹی میں حجوم میں بے دردی سے قتل کر دیا تھا ڈیم پنڈ میں دس ارب روپے جمع ہو گئے وزیراعظم عمران خان خوش عوام کو خراج تحسین ڈیم پنڈ میں دس ارب جمع ہونے میں آٹھ مہینے لگے صرف ڈیر ارب بیرو نے وہ اس سے آیا اگر یہی رفتار برقرار رہی اور روپے کی بے قدری نہ ہوئی تو ایک سو انتے سال لگ جائیں گے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے رمزان پیکچ کی منظوری دے دی یوٹیلٹی سٹورز کی مختف اشیاء پر پچاس روپے تک کا ریلیف مہک میں ڈاک خانہ کو مالی بہران سے نکالنے کے لیے ڈاک کے نئے نرخ منظور حکومت کو کرزوں سے بہت پیار پہلے کمرشل بینکوں سے ریکارڈ توڑ کرزے لیے اب ہفتے کے دوران مرکزی بینک سے ساڑھے سترہ خرب روپے کا کرز لے لیا متحدہ عرب امراض سے مزید ایک عرب ڈالر پاکستان منتقل سر مبادلہ کے زخائر پندرہ عرب چانوے کروڑ ڈالر ہو گئے مزید ایک عرب ڈالر آئندہ مہمون تقل ہوں گے کمیٹی میں غیر حاضری کی سزا ایم ڈی پی ٹی بی کو کام سے روک دیا گیا قومی اسملی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاق کا اجلاس ایم ڈی کے نا آنے پر کمیٹی ارکان کا برہمی کا اظہار قتل کے مقدمے میں جھوٹی گواہی پر چیف جسٹس برہم اللہ کو حاضر نازے جان کر بھی جھوٹی گواہی دیتے ہیں سوال اٹھتے ہیں ملزم کو عدالتیں بری کیوں کیا شواہد اور گواہی جھوٹے ہوں تو سزا کیسے ہو سکتی ہے جسٹس آصف سعید کھوسا کے ریمارکس میرا غازی خان میں اسادزہ کا احتجاج ٹرافک ٹاک میدان جنگ بن گیا پولیس نے متعدد اسادزہ کو گرفتار کر لیا پولیس کریک ڈاؤن اور لاتھی چارج کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے اللہ راجاتی مصیبت سے بچائیں لاہور میں آج ہونے والا ایک فیصلہ انصاف کے نظام پر بڑا سوال لاہور کے میاں بیوی کو گھر سے بھاگی لڑکی کو موبائل سے کال کرانے پر تین سال جیل کی ہوا کھانا پڑی تین سال بعد سیشن کورٹ نے میاں بیوی کو بری کر دیا میرے علاقے میں آگئے اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں تمہاری اتنی ہمت گجنوالا میں خواجہ سرا آپس میں لڑ پڑے مہاول پور میں بعض افراد کا مزدوروں کے گھروں پر دھاوا خواتیر اور بچوں پر تشدد چار روز پہلے گھروں کو بھی جلا دیا تھا متاثرین کی وزیراعلا تنجاب سے انصاف کی اپیر عوامی اور انقلابی شاعر حبیب جالب کی آج چھبیس میں برسی حبیب جالب نے عمر بھر عوامی و مسائل اور خیالات کی ترجمانی کی بریکزٹ ڈیل پر آج ووٹنگ ہوگی برطانوی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ نے بریکزٹ معاہدے میں ترامیم آج منظور نہ کی تو یورپی یونین سے اخراج مشکل میں پڑ جائے گا پانچ ماہ میں بوئنگ سیون تھری سیون کے دو خوفناک حادثے چین، برطانیا، آسٹریلیا، جلوبی کوریا اور سنگاپور میں بوئنگ سیون تھری سیون تہیاری گراؤنڈ برطانوی حکام کے مطابق بوئنگ سیون تھری سیون ہماری فضائی حدود دی استعمال نہیں کر سکتے بھارت کی شہر اجمیر میں خوضہ غریب نواز کے عرص کی پقریبات زاری لاکھوں زائرین کی شکر احرام مصر پھر سکائی ڈائونگ کے دلچسپ مقابلے جانباز پندرہ ہزار فٹ کی بلندی سے کود گئے دیکھنے والے حیران رہ گئے موسیقی موسیقی